موسیقی 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 کے لیے یہ سٹیپ لینا پڑا ہے تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں میں فیاض الحسن چوہان صاحب کے بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں بڑی بدمزگی ہو گئی ہے کیا کہیں گی اس کے اوپر کچھ ریمارکس دیں گی آپ اچھا سب سے پہلے تو ریمارکس یہی بنتے ہیں کہ ہمیں چونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہمیں ریسپونسیبل بھی ایویر شو کرنا چاہیے اور ہمیں سو دفعہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اوپوزیشن اس لیول پہ اس نہج پہ ہمیں لے جاتی ہے کہ وہ جب بات شروع کرتے ہیں پرووک کرنے کے لیے اور بدمزگی کرنے کے لیے وہ خان صاحب کے کریکٹر پرسنان لائف سے شروع کرتے اور وہ ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں کہ جہاں پہ بڑے بڑوں کی باس ہو جاتی ہے لیکن اس بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کریں جو وہ کر رہے ہیں سو بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جتنا ہم سیویل میں جتنا ہم سیویل ہوں گے جتنا ہم اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے ہماری عزت بڑھنی ہے اور ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے میں نے ایک سوال ایک پرگرام کیا تھا بسند کے حوالے سے اور اس میں جمشے چیما صاحب کو مدود کیا تھا اپنے پرگرام میں اور سوال تھے اگین چوہان صاحب کے بارے میں چوہان صاحب کو ڈیکلیئر کر چکے تھے اور عدالتی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے بسند کو ڈیکلیئر کر دیا تھا وداوٹ کسی پروسیجر کے اور یہ کہہ دیا تھا کہ ہم فروری کے دوسرے ہفتے میں مسد منائیں گے یہ بھی ان کی سلپ آف تنگ تھی یا پھر وہ اوور اینرڈیٹک ہیں یا پھر وہ ان کے پاس کوئی یوں نا کوئی ٹریننگ نہیں ہے کسی چیز کی کہ وہ ایسے ہی کچھ بھی مو سے بولتے ہیں اس کے بعد پوری پارٹی کو اس کا جواب دیونا پڑتا ہے یہ کیا وجہ ہے دیکھیں ایک تو یہ بات کہ ایڈونٹ نو کہ انہوں نے کن سرکمسٹانسز میں یہ بولا بٹ آئے نو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انہوںسمنٹ نہیں آئی تھی یہ آیا تھا کہ سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس پہ دیکھیں گے پریونٹیوز پہ اور پری کاشنری میئرز پورے لے کے اگر ہم اسے فولی دیکھیں نا سیفٹی پروف for the children and for the lives human lives comes first کسی بھی festival سے پہلے تو اگر وہ ہو جاتا بہتر تھا کہ اگر ہم تو پھر final date announce کرتے تو I don't know کہ انہوں نے announce کیا تھا I'm sorry I miss date کہ انہوں نے کیا date announce کی تھی یہ انہوں نے کیا بولا تھا بٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ سٹینس ہے کہ پہلے ساری چیزیں کر کے اس کے بعد بجائے اس کے خان خان صاحب جو منیٹر کر رہے ہیں سیاس صاحب کی اس attitude کا منیٹر کیا جا رہا ہے I don't know یہ بڑا personal question ہے کہ میں نہ میں فیاض صاحب یا جو اطلاع کی منسٹری میں اس کی spokesperson نہیں ہوں میں انہوں نے represent کرتی ہے it's better کہ آپ میرے سے overall چیزوں کے بارے میں پوچھیں تو میں آپ کو proper زیادہ اچھا آنسر کر سکتا مزید صاحبہ ہم سے بات کرنے کے لیے ایک مضبع پھر آپ کا بہت شکریہ ناظرین ایک اور ایم بی اے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس وقت تمہیں صدر ربیہ نصرت صاحبہ موجود ہیں رانو میں ہے پاکستان مسلم لکنون کی ربیہ صاحبہ ایک سوال آپ کے گھر گیس آ رہی ہے جی نہیں پھر کیا کرتی ہیں وہ بھی اتنی مہنگی ہے کہ افورڈ نہیں کی جا سکتے ہیں ایم پی ہیں آپ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایم پی ہوں تو میں ایم پی کوئی میں نے لوٹ تو نہیں رہی ہوں مجھے جو پی ملتی ہے اس میں کیا ہم نے آنا بھی ہوتا ہے ہم نے گھر کا بھی وہ کرنا اور دوسری یہ بات ہے کہ مہمانداری اتنی ہوتی ہے کہ ایک سلنڈر سے کام نہیں چلتا اور اب مجھے لگتا ہے کہ انڈے بیچ کے اور انڈے اور مرگی سے ہم گیس بنائیں گے انڈے اور مرگی سے ہم کھانا کھائیں گے تیس روپے میں انڈے بکیں گے اور مرگی تو ظاہر ہے جب بھی انہوں نے کہا جی مرگی پکا کے وہ کھا رہے ہیں لوگ تو کیا کریں جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو مرگی پکائیں گے زبا کر کے تو یہ جو چیزیں ہیں میں ان کو میرا خیال ہے کہ ان کے اندر کوئی احساس نہیں ہے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے تیتے بڑے دعوے کیے وہ ہر دعویہ الٹا ہو گیا تو یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے اگر یہ چاہیں اگر یہ جیسے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم کریں گے تو کر کے دکھائیں نا کیوں نہیں دکھا رہے کریں شیف صاحب نے کسینا سے کنٹرول کی تھی مہنگائی دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا ہی نہیں یہ ممکن ہے یا نہیں بلکل ممکن ہے کیوں نہیں ممکن جب اتنی باتیں کی ہیں تو کوشش کریں نہ ممکن کو نہ ممکن کو ممکن بنائیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ناظرم ہم پنجاب اسمبلی میں پرگرام کریں اور مہندر پال سنگھ ہمارے پرگرام میں شامل نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ایک مردہ پر خوش آمدید کہتے ہیں اسمبلی زہری بات ہے ضروری ہے اور لیکن باقی معاملات بھی دیکھنا ہوتے وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ضرورت ضروری ہو یعنی آپ مانتے ہیں وہ شکار پر چلے گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ شکار پر گئے ہیں لیکن مہمان نوازی جن لوگ یہ کی گیسٹ کو تو انہوں نے میرے گھر پر بھی گیسٹ آئیں گے تو زہری بات ہے میں ان کو بھی ٹائم دوں گا مہندر صاحب اگر میرے گھر گیسٹ آئیں گے تو میں پرگرام پہلے کروں گی مہمانوں کو انٹرٹین بعد میں کروں گی وہ گیسٹ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آئے ہیں پاکستان کی بہتری جو ہے پنجاب اسمبلی کے سیشن ایک دن کے اگر ایک یا دو دن کو مس کرنے سے اگر پاکستان کی بہتری ہو رہی ہے تو میں پاکستان نوٹ پیر صدا سب میں پاکستان کو سپورٹ کروں گا یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے پنجاب اسمبلی اور وہ اپنے تعلقات بنانے کے لیے پنجاب کی عوام کے لیے لیکن پنجاب مہمان جو ہے پاکستان کی بہتری کے لیے آئے ہیں دیکھیں بارہ سال بعد وہ آئے ہیں وہ پاکستان میں انیسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی جس طرح کے انہوں نے حالات کیے ہیں کہ ہمیں ایک ایک دن کا کروڑوں روپے جو ہے وہ ہمیں جرمانہ دا کرنا پڑ رہا ہے اورنج ٹرین کی صورت میں تو اس وقت پاکستان کو ترقی کی صورت ہے اور یہ یہ لوگ جو لوگ اس کو ایشو اٹھا رہے ہیں وہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کا ہم بیڑا گھرک کر رہے ہیں اگر انہوں نے اٹھا دیئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی تو سمپلی ہمارا مقصد سیاست کرنا نہیں ہمارا مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اس کے لیے جو بھی ہمیں بہتر کرنا پڑے گا ہمیں بہتر لگے گا انہوں نے تو یہ تو اسمپلی سیشن چھوٹی سی بات ہوتی ہے اسمپلی سیشن چھوٹ کے نکل جاتے ہیں اس سے کسی نقصان ہوتا ہے عوام کا نقصان ہوتا ہے دیکھیں ایشوز جب ہم سب بیٹھے ہیں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اسمپلی میں وہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں عوام کی لیجسلیشن کے لیے آئے ہیں عوام کی بہتری کے لیے آئے ہیں لیکن اگر وہ بغیر کسی وجہ سے قورم حتم کرنے کے لیے کہ سیشن موطل ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ باہر نکل جائیں دیکھیں یہاں پہ ہم کوئی جھگڑا تو کرنی رہے گی یہ بندے کم ہیں اور ہم ان سے لڑپیٹ لیں گے یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے جب قورم پورا ہوگا معاملات ڈسکس ہوں گے تب ہی حل ہو سکتے ہیں تو یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس کی اوپر آج ایسے معاملات چلے اسمبلی میں کیا کیا بہتری آئی دیکھیں آج جو ہے اس کی بہت سارے کیسز ڈسکس ہوئے تو میں نے بھی آج ایک جو ہے پوائنٹ آف آرڈر دیا کہ ہمارے سکھ کی جو پگڑی ہے اس کو ایکسیمشن ملنی چاہیے ہیلمٹ پہ پوری دنیا میں ہمیں ایکسیمشن ملتی ہے تو آج اس کو اپرووڈ کروایا گیا آج جی صاحب سے بات ہوئی ہے ان کی تو اس کی اوپر کی جیس میں جو لیجسلیشن میں جو آمینڈمنٹ کرنی کی ضرورت ہے اس کو جب پوری دنیا اس کو اس کی رسپیکٹ کر رہی ہے ہمیں ایکسیمشن ملی انشاءاللہ ابھی ملنی ہے انشاءاللہ وہ بات ہوگی ہے وہ اس کے لیے اوپر جو آج جی صاحب اپنا نوٹ دیں گے اور اس کی اوپر ہم انشاءاللہ آمینڈمنٹ کریں گے لیجسلیشن کریں گے یہ ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے پاکستان کوئی ایسے تو نہیں چل رہا اگر اسمبلیاں ہیں اب حکومت بیٹھی ہے کوشش کر رہی ہے پہلے تو ہم جو انہوں نے گند ڈالا ہوا ہے ہم اس کو بھی تو صاف کریں گے ہمیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں پروگریسیو صورت میں ہمیں پاکستان ملا ہو ہمیں جو ہے سر پلس بجٹ ملا ہو تو ہم اس کی اوپر انہوں نے خسارے میں ہمیں ہمیں سب چیزیں دی ہیں ہم نے اس کو سب چیزوں کو بیلنس کرنا ہے اس کی لئے ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے انشاءالام کریں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ناظرین کاروان چلتا ہے تو اپنی منزل کی جانب پہنچ ہی جاتا ہے وقت کیسے گزرتا ہے معلوم ہی نہیں پڑتا آج کا پروگرام بھی ہم نے شروع کیا اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں شلا اسی طرح دو سال پہلے جب ہم نے پروگرام ٹاپ سٹوری کا یہ کاروان شروع کیا تھا آج اس کی منزل پانچ سووی منزل ہم نے پوری کر لی ہے پانچ سو پروگرام ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں اور اس کا بھی پتہ ہی نہیں چلا اس کے فائدے ہم نے آپ کو دیئے آپ کی آواز بنے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آنے والے پروگرام پہ ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے آج کے اس پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات